اسلام علیکم بیوئرز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیورنٹ لائن پر بات کریں گے یہ بہت دلچسپ مضمون ہے سبجیکٹ ہے مجھے یہ کس وجہ سے آج یہ بنانی پڑ رہی ہے کہ پچھلے چاند دنوں میں سوشل میڈیا پر ایک چھوٹی سی ویڈیو چاہ رہی ہے جس کے اندر ساتھ ڈیورنٹ کا ذکر ہے اور وہ اس ڈیورنٹ سے مراد ڈیورنٹ لائن والے ڈیورنٹ کو لیتے ہیں حالانکہ ایسے نہیں ہے جو ڈی آئی خان میں سینٹ تھامس چرچ کے اندر جو قبر ہے جو گریو ہے وہ ہے سارڈیورنٹ کی لیکن یہ وہ سارڈیورنٹ نہیں ہے جو ڈیورنٹ لائن کی ڈیمارکیشن میں شامل تھے بلکہ یہ ان کے والد ہے تو دونوں کے نام میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو وہ میں پہلے کلیر کر دوں جو سار ہنری مورتیمر ڈیورنٹ ہے وہ ہیں ڈیورنٹ لائن والے اور ان کے فادر کا نام جو ہے اس میں میریون آتا ہے تو باقی نام ہوئی ہے میجر جنرل سار ہنری میریون ڈیورنٹ تو یہ جو ہیں جو ادھر ڈیر آئی سمیل خان میں میرے ایک بہت مہربان ہیں برگیڈیر شہم شاہ دامد خان تو ان سے میں نے کنفرم کیا اس چرچ کے سامنے ہی سکول کالیج میں وہ پڑھتے رہے ہیں وہیں کے ہیں تو انہوں نے یہ ساری بات مجھے بتائی پھر میں نے چیک کیا تو بلکل یہ ایسے ہی ہے بلکہ میں ان کا صحیح نام دونوں کا پڑھ دیتا ہوں دیورنٹ سار ہنری میریون 1812 to 1871 نائٹ لیکٹرین گورنرل آف دا پنجاب یہ میجر جنرل تھے اور پھر ان کے بیٹے کا نام ہے دیورنٹ سار ہنری مورتی مر 1852 to 1924 ان کو یہ بھی نائٹ تھے اور یہ ڈپلومیٹ تھے انہیں سیور سروس میں تو یہ جو ان کے فادر ہیں جن کی گریف جو ہے اس چرچ میں ہے ڈی اے خان میں یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کا گیٹ جو تھا شہر کے اندر وہ چھوٹا تھا پہلی فینٹ پر جا رہے تھے تو وہاں پر وہ ٹکر ہوئی بس انہیں ایک کہانی بھی لکھی ہوئی ہے جس کی تفسیر میں میں نہیں جانا چاہتا تو ٹانک کے اندر یہ واقعہ ہوا تو کافی ان کو چھوٹا ہی اور وہ اگلے دن ہی وہ فات پا گئے نائنٹین سینچوری کے آخر پر افغانہ افیشیلز کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ جو ہیں اپنے رشیہ کے ساتھ اپنے بارڈر وغیرہ جو ہیں وہ ان کو سیکیور کریں اور سیٹلمنٹ جو ہے سکسیسفل ہوگی رشیہ کے ساتھ افغانستان پر بارڈر کی اور اس وقت امیر جو تھے وہ سر تو نہیں کہنا چاہیے امیر عبد الرحمان تھے تو ان کا سارا فوکس جو ہے پھر یہ بارڈر کی طرف ہوا اور ان کے جو ورڈنگ ہے جو انہیں بریٹش افیشیلز کو لکھی وہ میں پڑھ دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں یہ لفظ ہے جو تھے کیا نام ہے وائس رائے انڈیا کے انہوں نے ان کو کابل کے سیٹلمنٹ کے لیے پوائنٹ کیا لیکن جو امیر تھے وہ ہیپی نہیں تھے اس سے خوش نہیں تھے امیر نے تنزیہ گفتگو بھی ریکارڈ پر ہے جو انہوں نے جنرل رابٹ کے بارے میں کی اور جو اگلے وائس رائے آنے تھے لارڈ کرزن ان کے ساتھ جب وہ ایٹین نائنٹی فائی میں کابل میں گئے تھے تو ہیر مجیسٹی کوئین کے ساتھ انہوں نے ہیر مجیسٹی کوئین نے انہیں دعوت دی تھی کہ آپ بردانیہ آئیں اور یہاں جو کرزن جو تھے وہ جب میں نے ابھی بتایا تھا ایٹین نائنٹی فائی میں گئے تھے تو یہ گفتگو ہوئی اور یہ جو پوری گفتگو ہے یہ بھی پڑھنے سننے کے قابل ہے بہرحال یہاں یہ موقع نہیں ہے البتہ اس کتاب کا نام ہے تیلز آف ٹریول ہر مجیسٹی دی کوئین نے امیر پر ایک بیٹن کے ساتھ انہوں نے دعوت دی تھی کہ امیر اور کرزن یہ بات میں ہائلائٹ کرنا جاتا تھا تو ایٹین نائنٹی تھری میں سر مورتی مرڈورنٹ جو ہے یہ میں نے بتایا کہ یہ سیکٹری تھے بریٹش انڈیا گورنمنٹ کے یہ پھر اپوائنمنٹ ہوئے باؤنڈری سیٹلمنٹ کے لیے افغانستان کے ساتھ تو اہم بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ سولہ سو چالیس مائل یا جو کہ چھبیس سو چالیس تقریبا کلومیٹر بنتے ہیں اس کی ڈی مارکیشن کے لیے یہ بنایا گیا تھا دی ایگریمنٹ ٹوک پلیس بیٹون ڈیورینڈ اور عبد الرحمن خان دی امیر اور یو گوڑ سے دی رولر آف افغانستان اور اس کے ساتھ ہی میں آپ دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تھا اپنے دوست آپ آپ کے ساتھ کرنی سے شیئر کیجئے گا اور جو نئے دوستہ ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر تمہ بنا ہوتا ہے وہ بھی دبا دیں شکریہ جو تھوڑا سا مبالہ دے لیں پاک افغان رولیکشنز کا لمبا چڑھا نہیں لیکن میں وہ سردار دعوت کا جو زمانہ ہے اس میں جب بھٹو صاحب بھی ادھر ہمارے پہلے پریزیڈنٹ تھے پھر پرائم منسٹر تھے اس دور کی یہ چند باتیں کر دیتا ہوں بات یہ ہے کہ سردار دعوت جو تھے یہ شروع سے پختونستان کا پچھتونستان کا شوشے کے بڑے حامیرے ہیں اور بہت زیادہ یہ سلسلے میں وہ کام کرتے ہیں پاکستان کی سٹیبلیٹی کے خلاف تو دعوت ہوسٹیڈ اس کی ایک ضروری بات یہ ہے جو کہ ریکارڈ میں آ جانے چاہیے دعوت خان ہوسٹیڈ جنرل سیکٹری آف در نیشنل عمامی پارٹی خان عبدالولی خان اجمل خطک جمعہ خان صوفی بلوچ گریلاز اور ایڈرز خانز گورنمنٹ ان فورسز آلسو کمنس ٹریننگ پختون ظلمیں یہ پختون ظلمیں کو یہ ٹریننگ دیتے تھے اور بلوچوں کو بھی دیتے تھے ینگ بلوچ کو اور مشن یہ تھا to conduct militant action and sabotage in پاکستان اب ہم لوگ بھی یونیورسٹری میں تھے یہ یو ای ٹی پی شاور میں اس وقت بھی ہاسٹن میں بڑی تعداد میں سرک کتابیں تھیں پختونستان کے بارے میں اور بڑی لے دے ہوا کہتی تھی بہرحال وقت بدل گیا اتار چڑھا ہوتے رہے تو پھر نائٹین سیمٹی فائی میں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تھی عوامی پارٹی جس کو اس وقت نیپ کہتے تھے نیشنل عوامی پارٹی انہوں نے اسی دور کے اندر زرفکار علی پوٹو کے جو ایک بہت قریبی تھے گورنر تفلوچستان کے پھر سینئر منسٹر بھی تھے آیات شیر پاؤ جن کے بھائی میجر صاحب شیر پاؤ جو ہیں وہ اپنی پارٹی بھی منائے ہوئے ہیں تو زائی طور پر انہوں نے قتل کر دیا وہ جو کیا ہوتا ہے ریڈیو کے اندر ریکارڈر کے اندر بام تھا وہ مارے گئے یہ باتیں جو ہے امہامان نے دور میں سنی ہیں دیکھی ہیں اخباروں کو بڑی ہیں تو بائی نائنٹی سیمٹی فائی بھوٹو تھو آئی ایس آئی پرموٹنگ پرم پراکسی وار افغانستان تو اینڈ کا جواب پتھر چلو نا سی لیکن ٹٹ فا ٹٹ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے پھر سیونٹی سیس کے اندر جو پرچمیت ہے اس پارٹی کا پورا نام تا پی ڈی پی ہے انہوں نے مطلبے زیادہ کر دیئے ڈومیسٹک پشتون سپورٹ ہو گئی اور پھر جو تھا یہ داؤد خان اس نے پاکستان کے اندر پراکسی وار کو روج بھر لے جانے کی کوشش کی بارہ سیونٹی سکس کے اندر یہ ہوا اور نائنٹین سیونٹی ایٹ کے اندر وائل پرموٹنگ اس نیو فارن پالیسی ڈاکٹرین ہی کیم تو تینٹیٹیو ایگریمنٹ آنے سلوشن ٹو دا پکتونستان پرابنم وید زلفکار علی بوٹو تو یہ تینٹیٹیو ایگریمنٹ ہو گیا ہے یہ آئے تھے سردار داؤد خان پاکستان اور پھر لاہور شاہ لمر باغ میں کھانا ہو گیا تھا شہریوں کی طرف سے اور بہت اچھے پھر حالات ہو گیا سردار داؤد جو تھے وہ بنیادی طور پر تو انٹی پاکستان فیلنگز تھی اور انہوں نے بعد میں ریالائز کیا کہ یہ بجائے اس کے کہ کچھ بہتری کریں افغانستان کے بارے میں سردار داؤد کو پتہ چل گیا کہ یہ تو حالات اور زیادہ خراب ہو رہے ہیں تو سردار داؤد جو ہیں انہوں نے زلفکار علی بوٹو کو نائنٹین سائیونٹی سیکس میں افغانستان کے دورک داؤد دی بوٹو صاحب وہاں پر گئے پھر اسی سال سردار داؤد جو ہیں جب بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ پاکستان نائنٹین سائیونٹی سیکس میں اور حالات بہتر ہو گئے ان دس وزیڈ افغانستان decided to accept ڈیورنگ لائن as a frontier between افغانستان and پاکستان تو یہ ہے کہ اصل میں یہ چاہتے تھے جب پارٹیشن ہوئی ہے تو جس طرح باقی صوبے بنے پاکستان کا پتھانو کبھی صوبہ بن جائے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نہیں ہو رہا تو پھر انہوں نے اس ٹانس پر آگے کہ مطلب ہے پاکستان پاکستان کے خلاف باتیں کرنی شروع کرتی ہیں یہاں تک کہ جب یو اے نو میں ہم گئے تو انہوں نے ہماری مطلب مخالفت کی ایک واحد مولک تھا اور اس قسم کے پرابلمز اتار چڑھا چڑھے رہتے ہیں ہم سب کو پتا ہے پھر اکوان وار ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے اور آئی تاکہ یہ اس سفرنگ سے گزر رہے ہیں تو ان کے جو اس جسے ہم اب کے پی کی کہتے ہیں اس کے اندر نیپ کا زیادہ کردار رہا ہے لیکن جب انہوں نے یہ کر لیا کہ وہ سیپٹ کر لیا فرنٹیر کو تو گھٹو صاحب نے پھر وہ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے نیشنل لومی پارٹی کے ان کو رہا کر دیا ریپروچمنٹ واز اگین ہالٹڈ ویڈ ویڈ ورثرو آف بھوٹو ریجیم ان نائیٹین سیونٹی سیون ہمیں سب کو کہتا ہے زیادہ لگ صاحب نے جو مارشل آل آل آیا تھا اس کے نتیجے میں اور ادھر سردار دعوت کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا گیا جو فورس سور ریولیشن میں آگے بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ادھر سر عبدال رحمان اور ادھر سے وائس رائے یہ تو پھر بڑے لوگ تھے کمیشن تو بھارہ بنانے سے جو کمیشن بنا اس کے اندر بریٹیس سائیڈ کو ریپریزنٹ کیا جیسے پہلے اور افغانستان کی طرف سے جو شیرین دیل خان تھے وہ پٹن آنکل تھے امیر کے امیر عبدال رحمان کے وہ تھے لیکن وہ بھی تو آخر گورنر تھے خوست کے ان کا کام کرنے والے جو لیڈر تھے وہ تھے ساب صدا عبدال لطیف خان بارال یہ جو ہے ان دو کے علاوہ یعنی ٹوپی والے جو عبدال قیوم خان صاحب ہیں جو بعد میں پہلے چیف منسٹر بھی بنے ان کے لابہ یہ آٹھ دا سلوگ تھے جی ایس ڈونل آفیسر آن سپیشل ڈیوٹی قرم قرم کے اندر ان کی ڈیوٹی تھی کہ پھر کمیشنر سپرڈیننٹ پشاوہ ڈوین پھر سی ایل ٹپر چیف سیکٹری تھے گورنمنٹ آف کنجاب کے اور پھر سید شاہ تھے پرابیبلی سید چند بادشاہ اور لیفٹیننٹ کرنل جی بی حجسن یہ کمیشنر تھے سپرڈیننٹ درجات ڈوین کے جو تھے ایچ اے انڈرسن ال وائٹ کینگ کیپٹن مکمہن اور بابو ہیدہ سنگ یہ اس طرف سے تھے اور افغانستان کی طرف سے جیسے کہ میں نے کہا کہ گورنر خوست شیر دل خان خوست اور گردیز یہ افغانستان کے صوبے ہیں جو پارا چرار کے سامنے ہیں اور ساب زیادہ عبدال لطیب خان اصل میں یہ تھے جنہوں نے سارا وہ کام کی افغانستان کی طرف سے انہوں نے خیر وہ ٹرسٹڈ ایجنٹ تھے گورنر کے اور امیر کے اور بھی ان کے بہت اچھے ریلیشن تھے پورے شاہی خامدان کے ساتھ تو ان کے ساتھ جو باقی ممبران تھے کمیشن کے ان کے نام یہ ہیں داد محمد خان حاکم چمکنیز والے محمد امین خان کرامت خان میر افضل خان خاجہ میر خان پیر محمد خان دفدار ملک غلام محمد نجم الدین غلام حیدر خان اپوائنٹڈ بائی دی امیر ٹوڈی مارکیٹ بیان پیوار پوتل پیوار پوتل ایک چھوٹی ہے جو پارہ چنار شیلوزان علی مینگل تری مینگل کی طرف آگے بارڈر پار ہے سم افیش رسپونڈنس یعنی تیلی گرام دیورن لائن کی ڈیمارکیشن شو دیکھ دیکھ بینی دیورن دیمارکیشن پروسیس مینی بکیز آف دی رانگ مارکی آف دی دیمارکیشن ایریا سمتائمز جو میں نے دو شخصیات کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں مثلا ٹرسٹڈ ایجنٹ جو تھے وہ جو تھے اپنا سابزادہ عبداللطیف خان وائل ٹاکنگ ایشو ریگارڈنگ خرلاچی ڈیم بریٹیش آفیش جی ایس ڈون روڈ شیر دیل خان گورنر آف خوص یہ ایٹین نائنٹی فور ستار جنوری کی بات وہ لکھتے ہیں you said verbally on 12th and 13th جون 1984 and again today your ایجنٹ سابزادہ لطیف جان ان کو لطیف جان بھی کہہ دیتے ہیں and داد محمد خان حاکم حاکم آدھا چمکنیز have stated that you have no part to do the demarcation beyond the پیوار کو دل تو وہ پھر آگے بتا دیتے ہیں کہ کون ہے شیرین دل replied on 18th june 1894 my friend صاحب لطیف جان and داد محمد خان came and told me that under my instruction they had been to mr. donald's camp and told him that غلام حیدر خان commander in chief یہ ان کو ذمہ داری دی گیا پیوار کوتل گیا had been nominated by the army to do the demarcation beyond پیوار کوتل تو اب چونکہ پیوار کوتل کا دو چار دفعہ نام آ چکا ہے تو یہ دو دن کی جنگ تھی بیٹل تھی 28 39 نومبر 1878 بریٹش فورسز کے درمیان جو سار فریدریک رابرز کے مطاعد تھی اور افغان فورسز جو تھی وہ کریم خان کے مطاعد تھی اور یہ اوپننگ سٹیج تھی انگلو افغان وار جو سیکنڈ تھی اس کی بریٹش ور وکٹوریس ہمیں پتا ہے وہاں پر انہوں قبضہ کر لیا لیڈنگ ٹو افغان بریٹش کی تین رجمنٹ تھی افغان کافلہ بھاری تعداد کے حوالے سے ان کی سٹنگ چار سے پانچ ہزار تھی اور ان کے پاس پچیس گن تھی آفٹر میت کیپٹن جان کوک جو تھے وہ آوارڈ کی گئے ان کو وکٹوریا کراس ملا فار رول ان بیٹل اور فرس بیٹالیون آف دی ففت گور خا رائیفل واز آوارڈ ایٹس فرس بیٹل آنر تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیورینس جو ہے جو اس علاقے میں مجھے کام کرنے کو تھوڑا بہت موقع مل ہم بھی پیوار پوطل تک اوپر گئے پارچن آرمی کیمپ تھا یہ جو ہوئے تھا معایدہ ان لوگوں کا کیمپ بھی پارچن آرمی تھا رستے میں شیلوزان آتا ہے علی مہنگل ہے تری مہنگل ہے تو مجھے وہاں پر ایک روڈ الائنمنٹ بھی کرنے کا موقع ملا اوپر تک اور وہاں پر ایک ہندو ٹیمپل بھی ہے شیلوزان بہت مشہور ہے اس کے بارے میں کئی کہانیاں ہیں لیکن وہاں کے جو گولڈن سیب ہیں وہ بڑے مشہور ہیں اور ہمیں موقع ملا تھا علی ضعی سے پہلے یہ صدہ سے پہلے علی ضعی سے لیف سائیڈ کی طرف یہ خوست کو جاتی رستہ ہے جو کہ مادوم تھا نہیں تھا ہم نے چند دنوں میں اس کو بنایا اور بڑی اچھی روڈ بنا دی میٹر روڈ نہیں تھی لیکن جیپ روڈ تھی اور یہ خوست خوست تو پھر خوست کی طرف ہے گردیز اوپر رہ جاتا ہے یہ پارا چنار کے سامنے ہے یہاں پر بڑی سمگلنگ ہوتی ہے ہر چیز کا ریٹ ہوتا ہے گردے کا اونٹ کا تو لوگ بہت پیسہ گماتے پتہ نہیں اسی لیے یہ اپوائنمنٹ بھی لیتے ہیں تو سامزاد عبداللطیف خان کے بارے میں تھوڑی سی بات کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک گاؤں ہے سہید گاہ جو کے خوست کے نزدیک یہ وہاں تھے اور ان کا حضرت داتا گنج بکش جو لاہور والے ہیں حضرت علی حجوری ان سے ملتا ہے اور یہ مطلب ان کا خاندان کہتے ہیں کہ ایران سہارن پور انڈیا آگیا پھر وہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی اور یہ سید گاہ آگئے یہ بہت امیر لوگ تھے بہت بڑے زمین دار تھے یہاں تک آپ سمجھ لیں کہ تیس زار ایک 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 تیس فیملی تھی ممتاز کالر تھے اور تعلیمی شخصیت تھے اور اسلامی فقہ میں حدیث میں ان کو بہت عبور آسل تھا اور ان کے فالو عرض کی تعداد جو ہے اور سٹوڈنٹس کی وہ پچاس ہزار کے قریب بنتی ہے یعنی بہت اچھے طریقے سے اپنے علاقے میں جانے پچانے دین کی خدمت کرنے والے تھے تو یہ دو دفعہ انڈیا آئے ہیں تعلیم کی خاطر ایک دفعہ عمر سر میں جہاں انہوں نے قرآن و حدیث زیادہ تر حدیث کا علم حاصل کیا دوسر دفعہ لکھنو میں آئے یہ یہاں پر پڑھنے کے واپس صحیح گا چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اسلامی اور تعلیمات کے طرف روحانی اور منطقی نکتہ نظر کے وجہ سے یہ کافی مشہور ہو گئے اور امیر کو یہ بہت بسانت ایک دفعہ میں یہاں تک لکھا تو یہ جب ان کے تاج بوشنی ہوا کرتی تھی تو اس میں بھی یہ حصہ لیتے بلکہ یہ خود رکھا کرتے بہت بڑا مقام تھا افغانستان میں اور شیرین دل میں نے بتایا تھا وہ پٹرنل انکل تھے امیر کے وہ بھی ان کو بہت اچھا دوست تھے دوسری شخصیت جس کے ساتھ میں ابھی اپنی ویڈیو کے اختصام پر کی طرف جاؤں گا وہ صاحبزاد عبدال قیوم خان ہے یہ خاندان بنیادی طور پر سوابی میں جو ٹوپی گاؤں ہیں وہاں سے ان کا تعلق ہے تو ایٹین نائنٹی تھری میں امیر عبدال عمان خان افغانستان رائل کمیشن فار ڈی مارکیشن جو میں نے ابھی بتایا اس کے تھا ان کی بھی بڑی عجب کہانی ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں تین اور دس سال کی عمر میں جب یہ تھے تو فوت ہوگے پھر یا اپنے ماموں کے پاس وہاں پر سوابی میں ایک گاؤں ہے وہاں پر چلے گئے مدرسے میں داخل ہوگے وہاں پر ایک عیسائی جو برادر ایبو آیا کرتے تھے انہوں نے جج کیا یہ پھر پشابر لے گئے وہاں پر پھر مشن سکول میں مشن کالج میں گئے اور پھر ترقی کرتے گئے پہلی دفعہ نے نائب تحصیل داری کا امتیان پہلی اٹیمٹ میں پاس کر لیا لیکن جگہ نہ مجل سے نہ ملے سکے پھر وہ بھی کمیشنر کے دفتر میں ترجمار کہہ رہے برتی ہو گئے اور ترقی کرتے آخر یہ وہ وقت بھی آیا کہ بہت اچھے یہ پالیٹیشن بن گئے اور چیف منسٹر پہلے بنے تھے یہ نوی اٹھ پی کے جیسی آپ کے پی کہتے ہے یہ کب بنے تھے وہ تاریخ ہے فرس ٹریپل نائٹین ترٹی سیون ہی اس لون فار اسٹیبلنگ شنگ اسلامی کالیج پیشاور آن دا مول آف سید احمد خان پالیسی آف ایجو گیٹن مسلم تو ساب زیادہ کئیون جو ہیں انہوں اپنا کیریئر میں پہلے بتایا گورنمنٹ سرور کے طور پر سربنٹ کے طور پر شروع کیا عظیم مائر تعلیم اور قابل اعترام سیاستدان چونکہ میں پشاور سے پڑا ہوں یونیورسٹی سے مجھے بہت دوکھ ہوتا تھا جب کبھی ہم اسلامی کالیج جاتے تھے اس لحاظ سے وہاں پر جو پلیک لگی تختی لگی وہ بڑی ایسے جیسے تھوپی جاتی ہے پلر کے اوپر چھوٹے سے لفظوں میں غیر ماہر مستری بے ڈھنگے طریقے سے تھوپ دی گئی ہے کالیج یونیورسٹی کو چاہیے کہ اس کو لمبائی کے لیے چڑھائی سی پلر کی اتنی رہے گی خط نس تعلیق بہت اچھی پلیک لگانی چاہیے اس بارے میں جب قید اعظم وہاں پر گئے اسلامی اگالج میں اس کے ساتھ ہم ویڈیو کے اختتام پر پہنچتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہر لحاظ سے خوش رکھے پریشانیوں سے بچائیں اللہ حافظ